فائنڈنگ مولیکیولر فارمولا ایمپیریکل فارمولا کے بعد ہم مولیکیولر فارمولا پھر اس کمپاؤنڈ کے لیے کیلکولیٹ کریں گے جو اس میں ایکچول نمبر آف ایٹمز شو کرتا ہے تو یہاں پہ جو سٹیپس درکار ہوں گے وہ ایک کہ ہمیں چاہیے ہوگا ایمپیریکل فارمولا اس کمپاؤنڈ کا ایمپیریکل فارمولا چاہیے دوسرا اسی ایمپیریکل فارمولا ماس چاہیے تیسرا سٹیپ اس کا جو مولر ماس ہے یا مولیکیولر ماس ہے اس کمپاؤنڈ کا مولیکیولر ماس یا مولر ماس چاہیے چوتھا ن ہم ایک پلٹیپلیکیشن فیکٹر معلوم کریں گے جو مولیکیولر ماس ڈیوائیڈ بائی ایمپیریکل فارمولا ماس سے ہمیں ملے گا اور آخری سٹیپ جو اس میں ہوگا تو مولیکیولر فارمولا ہمیں مل جائے گا اور وہ ملے گا کیسے کہ جو ن ملٹیپلیکیشن فیکٹر آف فور سٹیپ ہمیں ملا اس کو ملٹیپلائے کر دو ایمپیریکل فارمولا سے تو مولیکیولر فارمولا تو ایک اگزیمپل سے ان کو سٹیڈی کرتے ہیں تو یہ اگزیمپل ہے کہ ایمپیریکل فارمولا ایک کمپاؤنڈ کا یہ ملا اس کا مولیکیولر ماس 180.12 گرام پر مول ہے اور مولیکیولر ماس دوسری طریقوں سے ہم معلوم کر سکتے ہیں لائک ایلیویشن آف بوائلنگ پوائنٹ ڈیپریشن آف فریزنگ پوائنٹ تو ان سے اور کہتے ہیں کہ اس کا اب مولیکیولر فارمولا فائنڈ کر دیں تو سٹیپ ہمارے پاس یہ پانچ سٹیپ ہیں ایمپیریکل فارمولا چاہیے تو ایمپیریکل فارمولا وہ دے چکے ہیں ایمپیریکل فارمولا ماس اب ہم کیلکولیٹ کریں گے مولیکیولر ماس چاہیے تو وہ دے چکے ہیں اور پھر جا کے ہمارے باقی سٹیپس تو ایمپیریکل فارمولا ماس یہاں سے فائنڈ کرتے ہیں ایمپیریکل فارمولا ماس تو ایمپیریکل فارمولا ماس وہ CH2O تو یہ کل ملا کے آپ کو مل جائے گا 30 گرام یہ ایمپیریکل فارمولا ماس ہوا اب جو ہیں N معلوم کریں تو N is equal to مولیکیولر ماس جو کمپاؤنڈ کا ہوگا divided by ایمپیریکل فارمولا ماس ایمپیریکل فارمولا ماس تو یہاں پہ ویلیو لگائیں مولیکیولر ماس جو ہے 180.12 ہے اور یہ ہمارے پاس 30 ہے تو 3.18 تو almost ہمارے پاس یہ 60 آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس multiplication 6 آ جائے گا ہمارے پاس یہ multiplication فیکٹر کیونکہ zero zero کے ساتھ کینسل لگا ٹھیک بس 0.12 کو تو یہ سوری جسٹ 6 ملے گا ہمیں ناٹ 60 اوکی اب آگے جو ہے اب اسی کو مولیکیولر فارمولا میں ہم کچھ یوں استعمال کریں گے کہ it is مولیکیولر فارمولا is equal to n into امپیریکل فارمولا that is CH2o اب n جو ہے وہ ہے 6 اور امپیریکل فارمولا CH2o اب ملٹیپلائے کریں تو کاربن ہو جائیں گے 6 hydrogen to 6 آ 12 تو یہ ہو گیا 12 اور یہ ہوئے oxygen 6 تو یہ ہمیں c6 h12o 6 ملا مولیکیولر فارمولا of that compound اب یہ compound glucose بھی ہو سکتا ہے fructose بھی ہو سکتا ہے any hexose ہو سکتا ہے ڈھیک any hexose تو اب کون سا ہوگا یہ glucose ہوگا fructose ہوگا کون سا hexose ہوگا اس کو find کرنے کے لئے ہم دوسرے method استعمال کریں گے وہ method ہم اسی lectures میں پڑھیں گے next videos میں تو وہ ہمیں آسانی سے بتا دیں گی کہ اب یہ glucose ہے fructose ہے galactose ہے کیا